ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے دیکھا تو وہ بول رہے ہیں آپ نے کہا کلمہ پڑھو کہا جی نہیں پڑھا جاتا ایسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے آپ نے کہا بلاؤ کہی ماں آگئی آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو کہا جی ناراض ہو کیا ناراضگی ہے کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا بس اور کوئی ناراض کی بہت نیک بچہ ہے تحجد بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا ہے ریش ہو کے بولتا ہے تو آپ نے کہا ماف کرتی ہو کہا نہیں میں نہیں ماف کرتا تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی کہا ہاں ہاں پھر تو کروں گے کہا اگر تو انہیں ماف نہ کیا تو اللہ اسے جانوں میں مڈال دے انہیں کہا نہیں میں ماف کرتی ہوں جب مانے کہا میں ماف کرتے ہوں اپنے کا کلمہ پڑھو تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کی جان نکل گئی پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے مام باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے